بسم اللہ الرحمن الرحیم چیف ٹریفک اوفیسر عباس مجید خان مروت نے شہید الکار احسانولا کے بیٹے کو سیڈی ٹریفک پولیس پشاور ٹریفک کے ہیڈگوارٹر کا دورہ کروایا اور اس موقع پر سیڈی ٹریفک پولیس پشاور کے آسران اور الکران بھی موجود تھے شہید الکار احسانولا کے بیٹے کو سیڈی ٹریفک کے ہیڈگوارٹر کے مطرف سیکشن میں گئے اور ٹریفک اثران الکران سے ملے اور یوٹیوب ریڈیو کے پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار بھی گیا چنڈولا ای آر میں کرونا وائرس کی وباہ کی بیشن نظر سندھ حکومت کی جانب سے جاری کردہ ایس اوپیس کی خلاف ورزی پر سیسٹن مفتیاری کار چنڈولا ای آر انیکشن ہو گئے اچانک ہوتلوں پر مارے جانے والے شاپوں میں ہوتیل مالکان کی جانب سے ایس اوپیس کی خلاف ورزی دیکھ جانے لگی اور سیسٹن مفتیاری کار کا سخت برہم معروف ڈسکو ہوتیل اور پرانا بس سٹینڈ پر ایک شائع کی ہوتیل سیل کیا گئے اس موقع پر سیسٹن مفتیاری کار سنوبر ایلی میڈیا سے بات کردی وہ کہا کہ سندھ حکومت کی جانب سے ہوتلوں پر جائنے گئے جانی بیٹھ کے کھانا کھلانے اور چائے پیلانے پر مکمل پابندی ہے ڈیپٹی کمیشنر ٹنڈولا ای آر ولی محمد بلوش نے زلہ بھر کے مطلقہ محکموں کے اثران کو ہدا جاری کی ہیں کہ واشرہ محرم الحرام دوزار اکیس کے دوران زلہ بھر میں حمل و امان کو قائم رکھنے کے لیے صفائی ستھرائی پینے کے صاف پانی کی فراہمی سمیت ماتمی جلوسوں کی گزرگاہوں اور مجالس کے دوران اسٹریٹ لائٹس اور دیگر انتظامات کو یقینی بنائیں تاکہ عوام خاص طور پر ازاداروں کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے لاہور واسا ہیڈ آفیس گلبرگ میں واسا لاہور اور بینک آف انجاب میں مابین معاہدے کی تقریب معاہدے کی تحت واسا صارفین بینک آف انجاب کے ذریعہ آن لائن بھی جمع کروا سکیں گے وائس ٹیرمین واسا شیخ امتاز محمود اور ایم ڈی واسا سید زاہد عزیز کی تقریب میں شرکت احضاف ڈائننگ بزنس کی حکومتی پالیسی کو اپناتے ہوئے اصلاحات متعارف کی جائیں گی اور کرونا وبا کی وائے سے تمام بینکز کے ساتھ آن لائن بینکنگ شروع کی گئی پسرور پریس کلب پسرور ریجسٹر اور اسپائر گروپ آف کالجس کے درمیان ایم اجو سائن چیرمین پسرور پریس کلب ریجسٹر شہباز زکی جنرل سیکیرٹری سید حسنین گلانی اور پرنسپل اسپائر کالج یاسن مرین نے ایم اجو پر دستخط کی اور پسرور تفصیلات کے مطابق شروع پریس کلب ریجسٹر پسرور شہباز زکی نے اپنے ممبران سے جوادے کی ان کی تکمیل کا پہلا قدم آج اسپائر گروپ آف کالجس پسرور اور پریس کلب پسرور کے درمیان ایک معاہدہ تیپ آیا جس میں محترم جناب جاثر منیر پریسپل اسپائر کالج نے ساٹھ فیصد فیصد میں ریایت دینے کا اعلان کیا اور ایم اجو سائن کرنے کے بعد شیئرمن پسرور پریس کلب ریجسٹر شہباز زکی اور جنرل سید حسنین گیلانی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ دنوں پریس کلب کے آفیس کے افتتاق کے موقع پر ہم نے صحافی بھائیوں سے کچھ وعدے کیے تھے جن کی پاس تاریخ کرتے ہوئے ہم نے اسپائر گروپ آف کالجس پسرور میں جو ایک بہترین تعلیمی ادارہ ہے اس کی انتظامیاں سے مجیور سائن کیا جس کے بعد پسرور پریس کلب ریجسٹر کے صحافی بھائیوں کے بچوں بہن بھائیوں اور عزیز و عقارب کو کالج کی کتابیں کالج بیگ جنیفام اور ٹرانسپورٹ کالج کی طرف سے بلکل فری مجیسر ہوگی حکومت نے روح مالی سال دوہزار اکیس اور بائیس میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے مختص کی گئی رقم میں چالیس فیصد اضافے کے بعد ترقیاتی کاموں کی رفتار اور فنڈ کی موثر وستی استعمال کی نکرانی کے لیے چامعہ حکمت عملی تیار کر لی وزیراعظم عمراند خان کی زیر صدارت پی ایس ڈی پی کے موثر استعمال پر اجلاس اجلاس میں وفاقی وزرہ صد عمر حماد حضر مراسعید عمر ایوب خان معونین خصوصی ملک آمین اسلام ڈاکٹر فیصل سلطان اور مطلقہ حلاثران کی شرکت وزیر خزانہ شوکت فیاض ترین ویڈیو لنک کے ذریعے شرک ہوئے تھانا پیروہدائی پولیس کی موثر کاروائی گاڑی چوری کی وعداتوں میں ملوث گینک شار ارگان گرفتار لاکھ روپے مالیت کی دو گاڑیاں برامت کی گئی گرفتار ملزمان سے چوری شدو مہرانکار اور ایک پیک اپ بھی برامت ہوئی گرفتار ملزمان میں محمد ارسلان ساکب علی عبدالجابار اور خالص شامل ہیں ملزمان کو ایس ایس او پیروہدائی اویسٹ اکرم اور ان کی ٹیم نے جدیر ٹیکنالوجی کی مدد سے ٹریس کر کے گرفتار کیا ہیرلائن کا اپنی جانی مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے آج کا پاکستان نیوز